کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں کہتسالی پیدا ہو گئی اس کہتسالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چارند و پرند سب اس کا شکار ہو گئے مویشی مالکان بہت پریشان تھے اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعہ کے خطبے میں نہائیت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا خطبہ سننے والوں میں ایک چروہہ بھی موجود تھا مولوی کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولی اور سیدھا دریا پر چلا گیا انچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا وہ اپنی بکریاں چروانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہے اور اسے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا دریا کے دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا پڑا ہوا درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو سیر کروایا اور واپس لوٹ آیا پھر یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں پار چوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا لوگ چونگ گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے وہ سیدھا سادھا اور صاف دل نوجوان تھا اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پھڑ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف چروانے لے جاتا ہوں یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس چرواہے کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرہ پوچھا اس چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا آپ نے جمعہ کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کر سکتا تو میں تو بس آپ کے نسخے پر ہی عمل کر رہا ہوں مولوی صاحب حیرت سے اس کی چہرے کو دیکھتے رہے مولوی صاحب نے کہا بھائی صاحب ایسی بات تو ہم ہر جمعہ میں کرتے ہیں فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے مگر بکریوں والا ڈٹا رہا کہ میں تو بس بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی پر چلا جاتا ہوں آخر کار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی جسے دیکھنے چرواہے سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا مجمع زیادہ تھا مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں کہ کہیں دوب نہ جاؤں مگر وہ جو مولوی صاحب کو کھندے پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جو شکروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفے کر رہے تھے آخر کار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسہ منگوایا پہلے اسے ایک درخ کے ساتھ باندھا پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا بسم اللہ پڑا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے مگر پہلا پاؤں ہی رکھا تھا کہ پانی میں گر گئے مولوی صاحب ڈوبکیاں کھاتے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے کھینج کھینج کر باہر نکالا مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے کیوں کہ اس کا یہ روز کا معمول تھا اس نے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پار چوڑ کر واپس بھی آ گیا لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے مگر وہ سب سے بینیاد سیدھا سادھا انسان تھا وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریب سے کافی پریشان ہوں مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا اس چرواہے نے درخ سے بندی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بروسہ تھا لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا پھر کہنے لگا مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو میں نے آپ کے موں سے سنا اور یقین کر لیا اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا محترم عزیز دوستو یہ کچھ ہمارا حال ہے ہماری نمازوں اور دعاوں کا حال بھی یقین سے خالی ہے